نمشکر دوستوں ایسر گروہ جی یوٹوک چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواکت ہے دوستوں آج میں بہت ہی شکلی شاہد اپائے آپ کے لیے لے کر رہا ہوں جو کہ بہت ہی سرر ہے ایک ناریل سے کس طریقے سے آپ کسی استری برش کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں یا تک کہ آپ اپنے دشمن کو بھی اپنے وشی گر بودھ کر سکتے ہیں یہ ویدی تھوڑی سی کٹھن بھی ہے لیکن جو اگر کرنا چاہے جس کے مند میں ہے کسی کو پانے کا یا وشمے کرنے کا تو ان کے لیے کبھی بھی کوئی بھی وشی گر بھی دی ہار نہیں ہوتی جیادہ کٹھن نہیں ہوتی ویسرلی ہوتی ہے تو جن کے لیے کرنا ہے اور یہ اپائے جو ہے اگر آپ ایک بار کسی انسان پر کرتے تو ایک بار میں ہی اپنا کارے دکھا دیتا ہے بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت سے اپائے آپ کر کے تک چکے ہیں تو ایک بار یہ کیجئے کیونکہ ہر کسی پر ایک اپائے کام کریں تو یہ سمبب نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہر کسی کی آپ کو بتایا ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں راشی دشا ہوتی ہے اسی وجہ سے تو آگے بڑھنے سے پہلے میں کہوں گا اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سسکرائب کیا تو پلی چینل کو سسکرائب کریں اور پہلے انگلوں دمانہ نا پھولیں تاکہ آگے چل کر ہم آپ کو اور بھی ٹوٹ کے میں مندر بتا پا بتا پا تو آپ کو کیسے کرنا ہے آپ کو چاہیے ایک ناریل ٹھیک ہے کسی بھی دن سے آپ شروع کر سکتے ہیں آپ کو سوار برتم جو سامنے بتایا جاتا ہے اسی سامنے آپ کوشش کریں سامنگو ریلانے کی آپ کو دو سوکھے پتے چاہیے ہیں بیپل کے سوکھے پتے ہونے چاہیے ہیں ہرے نیا ہو اس بات کا کوشش کریں کہ سوکھے پتے مل جائیں آسانی سے مل جائیں گے بیپل کے نیچے آپ کو مل جائیں گے آس پاس پڑھیوں کی سوکھے دو پتے لینے ہیں اس ویدی کے اندر سوکھے ہی پتے پریوں کے چاہیے ہیں ایک آپ کو سوکھا ناریل لینے نہ کی پانی والا جل والا نہیں لینے آپ سوکھا ناریل لینے اور اس کے علاوہ ایک لال کپڑا اور مولی اور آپ کو کاجل چاہیے تھوڑی سے آپ کو چاہیے چاہیے سوار برتم آپ کو ایک موٹی چاہیے اس کپڑے کے بیچو بیچ رکھ دینا ہے ایک موٹی دیشہ جو ہے پچھم دیشہ رہے گی اور کوئی سا بھی کر سکتے ہو راتری میں آپ کو اس کارے کو کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سوار برتم کاجل سے کی سارتہ سے آپ کو ان پتوں پر نام لکھنا ہے آپ چاہیے تو کسی لکڑی کی کلم بنا کے لکھ سکتے ہیں اپنی رنگ فنگر سے لکھ سکتے ہیں تو آپ کو لکھنا ہے نام نام آپ انگلیش اندی کسی میں بھی لکھ سکتے ہیں تو نام یہ دیکھئے ایک پہ آپ کو اپنانا اور ایک پہ آپ کو اس ریبوش کا اس وقتی کا نام جسے آپ اشیبو کرنا چاہتے ہیں دن کوئی سا بھی رہے گا دیشہ پچھم رہے گی آسنہ آپ سفید لگا سکتے ہیں اور راتری میں آپ کو کارے کرنا ہے نام لکھ لیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک پیپر کا پتہ اس دیشہ میں لگا دینا اور ایک دیشہ میں اس طریقے سے لگا کر آپ کو اس رکشہ ستر یعنی کی مولی سے آپ کو باند دینا ہے اس طریقے سے آپ کو مولی سے باند دینا ہے بلکل اسی طریقے باند دیجئے اس طریقے سے باند دینے کے بعد آپ کو اس ناریل کو جاولوں کے اوپر رکھ دینا ہے رکھ دینے کے بعد آپ کو ایک منتر کا لگب پانسو ایک کیون باند دیجئے منتر اس طریقے سے سچے دیجئے جیسے یہ بیدی پورا ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس ناریل کو اس کپڑے کے سمیت آپ کو اس طریقے سے اٹھا لینا ہے اور آپ کو آپ اپنے سرانے رکھ سکتے گر سرانے نہیں رکھتے تو آپ بیٹھ کی کسی خونے میں جہاں آپ سوئیں اس آسن کے بیدر آپ کو اس کے رکھنا ہے رکھ دینے کے بعد دوسرے دن آپ کو کیا کرنا اس ناریل کو اٹھانا چاول کو بہنی شمول دینا ہے اور اس کو لے جا کر آپ کو سیدھا بہتے ہو جل میں بھی سرچت کر دینا اس چل کو جو لوگوں کے پاس پاس نہیں ملتا بہتے ہو جل تو آپ اسے گاڑ سکتے ہیں سنسان جگہ میں جاکے گڑھا کھوٹ کے گاڑ دیں اور اب یہ بچیں گے چاول چاولوں کو آپ کو مٹھی میں لینا ہے اس طریقے سے اور اسی منطر کا جو منطر پہلے آپ نے جاپ گیا اس کا ایک سو اٹھ باری جاپ کرنا ہے ایسے بول گئے آپ کو ان چاولوں کو اس طریقے پروش کے راہ چل دیں آپ کو اس کے پیروں میں گرا دینا ہے اس کے رستے میں گرا دینا ہے یا اس کے سر کے اوپر یا اس کے گھر کے اوپر آپ اتنا سا کر دیں یہ شکتی شادی چاول سیدھ ہو جائیں گے اور سیدھ ہونے کے بعد یہ کسی بھی اس طریقے پر آپ کام کر دیں گے کوشی کریں کہ منطر میں جن کا نام بولے اوزی کے اوپر آپ کو اس بریوں کو کرنا ہے اور کسی کانورچہ آپ اس کاریوں کو کرنے میں بھی پھل رہتی ہیں اس کے پر میں جادہ جانا کر جاتے ہیں مجھے کال بیورٹس کر سکتے ہیں کانٹیکٹ نمر سکرین پر دے گا اسے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دھنے